اس میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرماتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى بے شک مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں یعنی ایک تو ہمیں رشتے بلڈ ریلیشن تعلقات ان سب چیزوں سے ممتاز کر کے اسلام نے ایک تصور یہ دیا کہ سب آپس میں بھائی بھائی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ ہے اس میں ہمیں خاندان برادری ذات سے ہٹ کر اسلام نے ایک لڑی میں ہمیں پرو دیا اور اس لڑی کا نام ہے کہ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے الحمدللہ وہ ہمارا بھائی ہے اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے جس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں آج کے تناظر میں اخوت اس کو کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو فلسطین میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے یہ جو اخوت کی لڑی ہے جو ہمیں ایک اسلامی تعلق کی بنیاد پر جوڑتی ہے اس میں اقبال کہتے ہیں کوئی کسی قومیت کے اعتبار سے جدہ نہیں ہوتا کہ یہ فلسطینی ہے یہ عراقی ہے یہ مصری ہے یہ افغانی ہے یہ پاکستانی ہے یہ کچمیری ہے نہیں اقبال کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاکے کاشغر یعنی ہم سب کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان آپس میں اس بات کا اظہار کریں یقین رکھیں اس درد کو محسوس کریں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا کوئی مسلمان اس کا دکھ اس کا درد اس کی تکلیف اس کی نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا دکھ بھی ہے ہمارا درد بھی ہے ہماری تکلیف بھی ہے یہ وہ نیچرل فنونما ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور میں نے آپ کے سامنے یا آیت پیش کی اس میں کثیر آیات موجود ہیں یعنی اس کو اسلام نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ہمیں بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ سارے ایک ہی لڑی میں پروئے گئے وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے بھائیں ہیں یہ تصور اسلام نے جو دیا یہ دنیا کے تمام مذاہب سے جدا گانا ایک تصور ہے اچھا اب یہ تصور کی وضاحت بھی ضروری تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے متعدد مقام پر اس کو ایک ایگزیمپل اور ایک مثال کے ساتھ بھی ذکر کیا کہیں فرمایا المسلم اخو المسلم کہ مسلمان مسلمان کب بھائی ہے اور کہیں فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کل جسد الواحد مومن مومن کے لیے کلمہ پڑھنے والا مسلمان دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے سارے مسلمانوں کو ہمارے آقا نے اگزیمپل سے مثال سے سمجھاتے ہوئے کیا کہا جیسے ایک جسم کل جسد الواحد جیسے ایک جسم ہوتا ہے فرمایا اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے اچھا جسم کی کنڈیشن کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی ایک عضو کو تکلیف یا درد ہو تو اس تکلیف میں جسم کا باقی حصہ بھی شریک ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ جب انسان اپنے جسم میں کسی جگہ درد یا تکلیف محسوس کرتا ہے اس کی جسم اس کیفیت میں شامل ہوتا ہے یہ مثال دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ بھی اس تکلیف میں شامل ہو جاتا ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے تو یہ جو ہمیں اسلام نے خوبصورت تصور دیا اس تصور کی بنیاد پر ہم پر لازم ہے ہم پر ضروری ہے اگر ہمارے فلسطینی مسلمان بائیوں کے گھروں میں لاشیں پڑے ہیں اب تک وہ بارہ ہزار سے زیادہ لاشیں اٹھا چکے ہیں ستائیس سو لوگ اس وقت الشفاء اسپٹل پر بمباری کی وجہ سے اندر ہی ان کی قبر بن چکی ہوئی ہے شفاء اسپٹل جہاں اس وقت لوگ زخمی حالت میں موجود تھے یعنی پہلے گھروں میں حملہ کیا گیا پھر نہتیس جو فلسطینی ان کو مارا گیا اب جو علاج معالجے کے لیے ہسپٹل میں پہنچے ہیں تو وہاں بھی مزائل مار کے ان کو وہیں دفنا دیا گیا اتنا ظلم اتنی بربریت اتنی زیادہ جب کسی مسلمان پر زیادتی ہو اور دوسرا مسلمان خموشی سے بیٹھا رہے یہ کیسا مسلمان ہیں ہمارے دل میں یہ درد محسوس ہونا چاہیے آج کی لبیک یا اقصہ کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسجد اقصہ قبل اول بیت المقدس کی حفاظت کے لئے مسلمان ایک ہو کر اپنی آواز بلند کریں اور مسلمانوں میں یہ غیرت یہ حمیت اب بیدار ہونی چاہیے گرامی کا حضرات یہ جو فلسطین ہے غزہ پٹی ہے جب دوسری عالمی جنگ کے بعد اس پر برطانیہ نے بقاعدہ قبضہ کیا اس وقت سے یہ انتشار کا سلسلہ شروع ہوا چلتے چلتے انیس سو ستارہ میں جاگے پھر اس پر ایک پیش رفت ہوئی اور اس کے اوپر بقاعدہ سمجھوتا ہوا اس کے بعد جس وقت ہٹلر نے چن چن کے یہ دی مارے اور اس نے کہا جتنے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں اور وہ سمجھیں کہ میں نے یہودی مارے کیوں تھے پتہ چل جائے گا یہ ہولوکاسٹ میں جس وقت ان کو مارا تو انیس سو بیس سے لے کے انیس سو چالیس کے درمیان جتنے بچے کچھ یہودی تھے وہ سارے کے سارے یہاں آئے فلسطینیوں کی سادگی تھی انہوں نے ان کو یہاں رہنے دیا پناہ دے دی بس یہ پناہ دینے کی ان سے غلطی ہوئی انہوں نے پھر انیس سو چالیس کے بعد سے لے کر بقاعدہ قوام متحدہ کو ساتھ شامل کیا اور اس کے بعد سے انہوں نے بقاعدہ انیس سو اٹالیس میں جس وقت برطانیہ نے اپنا قبضہ چھوڑا اس وقت سے انہوں نے انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کے نام سے اپنے ملک کا اعلان کر دیا اس وقت سے فلسطینی جو وہاں کے اہلِ عرب تھے وہ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے انیس سو اٹالیس کے بعد انیس سو اٹالیس سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے فلسطینی آزادی کے لیے روزانہ کھڑے ہوتے ہیں جررت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بادری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں قبل اول کے تعفض کے لیے بیت المقدس کی افادت کے لیے وہ اپنے کاس سے پیچھے نہیں اٹے نائنٹین سکسٹی سیون پر پھر جا کے اسرائیل نے بقاعدہ طور پر جو فلسطین کا علاقہ تھا اس پہ قبضہ کیا اور فلسطینیوں کو غزہ پٹی تک صرف محدود کر دیا وہ تقریباً بارہ کلومیٹر یا کچھ جگہ ہے وہ غزہ پٹی جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں فلسطینی انہوں نے وہاں تک ان کو معصور کر دیا اور اسرائیل نے نجائز قبضہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل کے وجود کو تم تسلیم کرتے ہو تو پھر ہسپانیا پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے سپین پھر مسلمانوں کا ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان وہاں زیادہ عرصہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اسرائیل اگر اپنی ڈیکلیئر کرنا چاہتا ہے اپنی سوسائٹی کو تو بنائے امریکہ اس کو جگہ دے دے اگر اسرائیل بنانا نا گزیر ہے تو برطانیہ اس کو جگہ دے دے برطانیہ میں جا کے بنا رہے ہیں اسٹریلیا میں جا کے اسرائیل بنا لے تم صرف کبلہ اول کی حرمت کو پامال کرنے کے لئے فلسطین کے مسلمانوں پر کیوں ظلم کرتے ہو اس کا مطلب کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ اسرائیل کے وجود سے نہیں ہیں اسرائیل بنانا چاہتا ہے اپنی اگر ریاست کو تو امریکہ میں بنائے برطانیہ میں بنائے اسٹریلیا میں جا کے بنائے جہاں کتنی جگہ خالی بڑی ہیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم کیوں ہیں اور اقوام متحدہ جو مردہ گھوڑے کا نام ہے یو این او جو اینیمل رائٹس کے لئے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے آج مسلمانوں کا جو خون بے رہا ہے بارہ ہزار سے زیادہ لاشیں اٹھا لی گئی جو اب اشفہ اسپیتال کے اندر ستائیس سو لوگ ابھی تک بلکل لا پتہ ہیں جہاں بم مار کے میزائل گرا کر انہوں نے اسپیتال کے اندر ہی ان کی کبریں بنا دیں مجھے بتائیے یہ ظلم یہ صدم یہ جبر جو اتنا زیادہ مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے امت مسلمہ جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے واہ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہاں ہیں وہ سارے کے سارے ستاون ریاست کے مردے کل اوہ اسی بلائی ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چلو یہ بیٹھیں گے سربراہان بات کریں گے انہوں نے سوائے زوانی مزمتوں کے کوئی بھی عملی اقدام نہیں اٹھایا اور صرف چند قرار دادیں اور مزمتیں پیش کرنے کے بعد اس اجلاس کو ختم کر دیا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے خون کی ویلیو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ صورتحال ہے اصل میں یہ حکمران خود گناہوں میں اتنے ڈوبے ہیں یہ کسی باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت رکھتے ہی نہیں ہے اور ہمیں بھی اس وقت آنکھیں کھولنی چاہیے میں آپ سے بالکل واضح بات کرتا ہوں یہ جو ابھی الیکشن آنے والے ہیں یہ ووٹ لینے کے لیے آئیں گے یہ جتنے بھی فراڈیے جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے اپنے پوریٹر پہ لکھا ہوگا نڈر بے باغ کیا لکھا ہوگا جی آپ نے ایک ایک جوتہ اپنے گھر میں تیار رکھنا ہے جب یہ آئیں گے آپ کے پاس الیکشن کے دنوں میں جی ووٹ دیں آپ نے وہ جوتوں سے ان کی مرمت کرنی ہے اور ٹھیک ٹاک کرنی ہے ان کو کہنا ظالموں بد کرداروں ساری ساری رات زنا اور شرابوں میں ڈوبنے والوں تم آج الیکشن میں ہم ہم سے ووٹ لینے آئے ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لٹ رہا تھا جب قبلہ اول کی حرمت پمال ہو رہی تھی اور جب یہ فلسطین کے مسلمان لاشیں اٹھا رہے تھے ظالموں اس وقت تم گدر تھے اور اب بکواز کرتے ہو نڈر بے باغ ہو کے آگے کون سا نڈر بے باغ ہیں تم تو گدر بگیوں کی طرح بھی بات نہیں کر سکتے تمہاری اوقات تو یہ ہے کہ صبح سے رات تک کرپشن اور گراہوں میں ڈوبے ہوئے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم ملک پاکستان کے مقدر کو سمواریں گے اس میں ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی آنکھیں کھولیں ہماری جو قوم ہے نا یہ بڑی عجیب قوم ہے یقین کریں ان کو جوتے پڑھتے ہیں پھر انہیں جا کے ووٹ دے دیتے ہیں یہ حالات ہیں ان کے یہ ایسے بد کردار لوگ ہیں کہ جس وقت کسی ملک کے لیے قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے پلیڈ لیس کم ہو جاتے ہیں اور جب ملک کو لوٹنے کی باری آتی ہے ان کے پلیڈ لیس دوبارہ آ جاتے ہیں لیکن ہماری عوام پھر بے وقوف ہے ہماری عوام پھر بے غیرت ہے پھر جا کے انہیں کو ووٹ دے دے گی یہ ہماری غیرتیں ہیں ایک تو ہمیں ان لوگوں کا انیلیسز کرنا ہے جو ہمارے گرد و نوا میں اب دیکھیں کون ہے جو قبلہ اول کے لیے اٹھا ہے اب دیکھیں کون ہے جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اب دیکھیں کون ہے جو قبلہ اول کی عزت اور حرمت کی بات کرتا ہے جس نے قبلہ اول کی حرمت کی بات نہیں کی وہ کتنی بڑی سیاسی پارٹی کا مالک ہو ہمیں ایسے بندے کے مو پہ تھوک دینا چاہیے ہمیں اس کو جوتوں سے مرمت کرنی چاہیے نہ یہ کہ پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ہم سے بڑا غدار بھی پھر کوئی نہیں ہوگا ایک طرف تو ہم نے اپنا یہ انیلیسز کرنا ہے اور دوسرا فلسطین کے یہ مسلمان اللہ ان کی جرت کو سلامت رکھے خدا کی قسم ایک باپ اپنے دو بیٹوں کے لاشے اٹھاتا ہے ایک ماں اپنی بیٹی کی لاش اٹھا کے کہتی ہے رب بنا تقبل منا یا اللہ اس کو بھی قبول فرمالے اور پھر اسی جرت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو جاتے کسی ایک فلسطینی نے یہ نہیں کہا کہ ہماس کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ سارے کے سارے کھڑے ہیں اور قبل اول کی فاز کے لیے وہ آج بھی اسی جرت کے ساتھ ان کا ایک ایک بچہ اسرائیلی گھنڈے کے سامنے ایسے آنکھیں تان کے بات کرتا ہے جرت اسے کہتے ہیں آج امت مسلمہ وہ جانتے ہیں اصل میں یہ جو یہود و نصارہ نے پلاننگ کی تھی یہ ابھی نہیں پلاننگ ہے تو میں بتایا انیس سو سترہ سے لے کر پھر یہ سلسلہ شروع ہوا انیس سو اٹھالیس میں جا کے پھر قبضہ کیا انہوں نے کہا پہلے مسلمانوں کو کھوکھلا کرو یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو پہلے قومیت میں بانٹ دو پھر ان میں آپس میں لڑائی کر آؤ ست میں وطن اور ہی کچھ ہے گفتارِ نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے ہمارے ہاں یہ سرحدی جو بانڈی لائن ہے اس کی کوئی حسیت نہیں ہے اسلام کے ہاں دین اسلام میں جو کلمہ طیبہ پڑتا ہے اس لئے ہم سب نے سینہ تان کے یہی کہنا ہے فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ سارے کہیں فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کیا لا الا اللہ فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کیا لا الا ہمارا صرف ایک ہی رشتہ ہے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے سب سے پہلے تو غیرت ایمانی نکالے اقبال نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ یورپ چاہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے گبراتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال یہ قسم سے مسلمان کبھی موت سے نہیں درا یہ اب ڈرنے لگ گیا وگرنا اگر آپ نے دیکھنا ہو تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو وہ ایسے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں موت کی آنکھ میں ایسے مزائل آ رہے ہیں مجال ہے کہ کوئی اٹھے ہو کہتے ہیں کوئی بات نہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی مومنی مزاری بات مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جو تم موت سے ڈر کے باہ کے ادھر ادھر جاتے ہو تم بڑے بڑے کسی قلعے میں بھی چلے جاؤ جب آنی ہے تو موت وہاں بھی آ جانے ہیں یہ تو موت نے آنے ہی آنے لیکن جس وقت انہوں نے کہا اس امت کو کھوکھلا پہلے کرو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں میں بے حیائی ڈالی اور یہ سب سے بڑا بار ہوتا ہے فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جگہ مسلمان جب حملہ کرنے کے لئے گئے انہوں نے نیا حملہ کیا انہوں نے کوئی اتھیار تھے اور نہیں انہوں نے سب شہر کی خوبصور لڑکیاں لا کے راستے میں کھڑی کر دی انہوں نے کہا پہلے ان کا ایمان لوٹو پھر یہ کہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے جب یہ معاملہ ہوا تو فوراں حضرت فاروق آدم کو خط لکھا گیا آپ نے فرمایا ان سارے فوجیوں کو بٹھاؤ اور سورہ نور کی تلاوت کرو مسلمانوں کو اکم دو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کریں سورہ نور کی تلاوت ہوئی اور تلاوت کے بعد پہلا فوجی اور آخری فوجی داخل ہوا کسی نے نظر اٹھا کے کسی طرف دیکھا بھی نہیں وہ کہنے لگے کہ یہ دنیا پہ انسان نہیں فرشتے ہیں جو اپنی نظروں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں جو اپنی سوچ کی اتنی حفاظت کرتے ہیں جو اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں جو شرمہیا کے پہ کر ہیں یہ لفظ کہے کہ یہ جو ہیں یہ فرشتے ہیں انس وقت اور مسلمان ایسے غیرت سے داخل ہوئے اور انہیں اٹھا کہ ان کو ایک طرف پھینک دیا مسلمان جذبہ جہاد رکھتا ہے قوت ایمانی رکھتا ہے خدا کی قسم یہ قوت ایمانی اتنی بڑی قوت ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس بھی نہیں اللہ نے یہ مومن کو عطا فرمائی ہے اسلام کی خوبی پتہ کہ آج دو عرب کے قریب ہم ہو گئے ہیں دو عرب یہ اٹریکٹیو کرتا ہے آج پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی اسلام کی قبولیت کو دیکھ کر پورا یہود و نصارہ پریشان ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت تک اسلام اور بڑھے گا اور بڑھے گا یہ رب کا بات ہے اللہ نے اپنا نور پورا ہی کرنا ہے اسلام اور آگے بڑھے گا کافر جتنا مردی بڑا منائے اللہ کا بادہ پورا ہو کر ہی رہے گا اب مسلمانوں کو انہوں نے سب سے پہلے کھوکلا کیا وہ فاقہ کش جو موت سے گبراتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو جب انہوں نے یہ پلان اور یہ پروگرام تیار کیا اس کے تحت انہوں نے کہا جی اب مسلمان اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو سکے اس قابل ہی نہیں رہے اور وہ اپنے کامیاب ہو گئے فلسطینوں کے اس وقت لاشے اٹھ رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے ستاون ریاستوں کے جو حکمران بیٹھے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اس طرح ان کو خرید لیا ان کے ایمانوں کو خرید لیا آج دنیا کے اندر اسرائیل نے جس طرح تیزی کے ساتھ بولی بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایوہ اللہ زین آمنو پینسٹ کی جنگ میں پاکستان اکیلہ تھا اور اس نے ہندوستان ہندوستان کو نتھ ڈال دی تھی یعنی پینسٹ میں آپ دیکھ لیجی اگر یہ جذبہ دیکھنا وہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہم جتنے تھوڑے تھے ہم سے دس گناہ بڑی فوج کس کی تھی بھارت کی تھی اور اس نے اعلان کیا تھا کہ صبح ناشتہ باشے مزید میں کریں گے تو ہمارے بی آر بی پہ کھڑے ہو کر میجر عزیز بٹی نے گولیوں سے ناشتہ کروایا میجر اٹیر عزیز بٹی کو پڑھیں اس نے کہا پینسٹ کی عادی سے زیادہ جنگ ہم نعرہ تکبیر اور رسالہ سے جیت چکے تھے جس مومن کے نعرہ تکبیر میں اتنی طاقت ہے آپ مجھے بتائیے اس مومن کی گولی میں کتنی طاقت ہو اس کے میزائل میں کتنی طاقت ہو جنگ دوم عظیم کے بعد سب سے بڑا عملہ بھارت نے کیا تھا چونڈا سے ٹینکوں کا چھے سو ٹینک کے ساتھ اس نے کہا اس کو کوئی روگ نہیں سکتا پاکستان سارا مل جائے اس ٹینکوں کا عملہ روکے دکھائے ہمارے نوجوان ادھر بم باندھ کے نیچے لیٹ جاتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ کس کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں اب جہاد کو دہشت گردی کہا جا رہے عالمی سطح پہ اس کو ٹیراریسٹ کا کہتے ہیں ٹیراریزم ہے یہ یہ ٹیراریسٹ ہیں جو جہاد کرتے ہیں جہادی تنظیمیوں کو پہلے ٹیراریسٹ قرار دیا اور نائن الیون کا ڈراما رچا کہ مسلمانوں کو بدنام کیا اور پھر ان کو جہاد سے ایسے خوف زدہ کہ کوئی مسلمان اکمران جہاد کا نام لینے کے لیے تیاریں ان کی ساری ٹانگیں کام پر نہیں ہیں کہ ہم جہاد کا نام لیں اتنی بھی جرت نہیں کر سکتے کہ ہم قبل اول کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اتنا ہی پیغام دے دیں تو اسرائیل اور یہودی سے بڑھ کر بزدل کوئی بندہ ہی نہیں ہے یہ جو یہودی ہیں یہ سب سے زیادہ بزدل ہیں آپ ابھی تک زمینی عملہ نہیں کر سکے اس طرح فیدائی طور پر مدائل مار رہے ہیں زمینی عملہ کر کے دکھائیں یہ سب سے بزدل ہیں ان کے پاس کیا ہے یہ سادشی لوگ ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو شہید کر دیا نبیوں کو شہید کر دیتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کو رکھ کے آرے میں چیر کے کٹ کے رکھ دیا یہ وہ یودی قوم ہے جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو پھانسی پہ دینے کا پلان تیار کیا اور انہی کے لوگوں کو خریدا یہ ہے سادشی پیسو سے خریدتے ہیں لوگوں کو عیسی علیہ السلام کے عواریوں کو خرید لیا انہوں نے اور وہ ان کو کمرے میں لے کے آئے پھانسی دینے کے لیے اللہ نے فرشتے کو بیج کی عیسی علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پہ اٹھا دیا اور انہی میں سے جو بندہ تھا جو لے کے آیا تھا اس کو عیسیٰ کی تشبیح دے کے ان لوگوں نے کہا یہی عیسیٰ پھانسی پہ چڑھا دیا عیسی علیہ السلام آج بھی آسمان پہ زندہ ہیں یہ وہ بدترین قوم ہے جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو پھانسی پہ دینے ان کی طرح سے تو پھانسی ہو گئی ہوئی ہے یہ تو کہتے ہیں وہ چڑھ گئے ہیں سلیب پہ چڑھ گئے تسلیب کا تصور انہوں نے قائم کیا مجھے آپ بتائیے جنہوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا اس لیے جب پچھلے جنہوں ایک جگہ ملک سے بات ہوئی تو اسرائیل نے کہا پہلے یہ جانگ بند کریں یہ کہہ انہوں نے کہا ہم تیری بات پہ اعتبار کریں تم نے نبیوں کو کبھی معاف نہیں کیا تم سے بڑا ساشیہ ہی کوئی نہیں ہے امت مسلمہ کے لیے اب بیداری کی ضرورت ہے امت مسلمہ اپنے دلوں میں جذبہ جہاد رکھے شہادت کا شوق رکھے اب عوام اگر اپنے جذبات کو اٹھاتی ہے عوام اگر مجبور کر دے تو ہمارے حکمران باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں لیکن عوام بھی ہماری دیکھیں ڈلی ہے عوام اُن ناس کو بھی تو چاہیے نا وہ بھی تو جذبے کا اظہار کریں عوام کے دلوں میں بھی تو شہادت کی تمنہ نکلے عوام کے دلوں میں بھی تو فلسطینیوں کی آواز اٹھے آپ دیکھیں فلسطینیوں ننے ننے بچے دو دو مینے کے بچے چار چار سال کے بچے چھوڑے چھوڑے بچے خون میں نائے ہوئے لیکن میں اُن کے ماں باپ کو سلام پیش کرتا ہوں وہ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کر پھر کہتے ہیں یا اللہ اللہم تقبل منا یا اللہ اس کو قبول فرمائے پھر شہادت کی تمنہ لے کے کھڑے ہو گئے پھر میدان میں کھڑے ہو گئے یہ بہت بڑا ہمارے اوپر امتحان ہے خدا کی قسم یہ بہت بڑا امتحان ہے فلسینی تو کامیاب ہوگئے اس امتحان میں انہوں نے تو لاشیں دے دیئے اب تک تیرہ بارہ تیرہ ہزار لاشیں اٹھا چکے ہیں ابھی جو اشفاہ پہ عملہ ہوئے تھوڑی دیر پہلے ایک سب سے بڑا اسپٹل ان کا تھا اس کے اندر ہی انہوں نے ان کو زندہ قبریں بنا دیئے اندر ہی سارے کے سارے مار دیئے اور ابھی بھی ان کی جارہی ہے جارہی ہے اور اس نے مزید اعلان کیا ان کے میں نہیں چھوڑتا اب اس کے اعلان کے بعد تو چاہیے تھے نا مسلم امہ کھڑی ہوتی ان کے ساتھ لیکن ہمارے ستاون ریاست کے سارے کے سارے خاموش ہیں اس کی وجہ جن کی راتیں گناہوں میں گزریں تو پھر وہ نڈر بے باک نہیں ہوتے ان کی آنکھوں کے اندر شرم و حیاء کا تصور نہیں ہوتا وہ سوائے گناہوں میں اور اپنے ہاتھوں کو مزید خون الود کرنے اور لوگوں کو کرپشن کے بعد ان سے پیسہ لینے کے لیے تو وہ لوٹ مار کر سکتے ہیں لیکن وہ غیرت ایمانی کا اظہار کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر تو خود سارے کا سارا شیطانیت براو ہے وہ کیسے بات کریں گے آپ دیکھ لیجئے آپ کے جتنے بھی سیاسی لیڈر یا پاکستان کے ہیں موجود ہیں مجھے بتائیے کسی ایک لیڈر نے فلسطین کے حق میں بات کی ہو یا اسرائیل کی مضمت میں بات کی ہو وہ کاری نہیں سکتے کیونکہ وہ کہیں گے ہم نے تم نے بیجا کس لیے تھا تمہارے اتنے بڑے بڑے استقبال ہم نے اس لیے نہیں کروا ہے کہ تم فلسطین کے حق میں بولو تم نے بولنا ہے تو ہمارے حق میں وگرنا ہم پھر اٹھا کے تمہیں باہر بیجیں گے تمہارے پلیٹلس پھر کم ہو جائیں گے وہ تو اسی چکر میں ہے ہماری پول میں ابھی جو یہ لفی ہے کادیانی ہمیرزائی یہ تو کھوکلا کر رہے ہیں ہمیں کادیانی جو ابھی ہماری پول میں بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس برے صغیر میں برطانیہ نے جو کام کیا تھا نا ان کو سب سے بڑا ڈر ہمارے جہاد سے تھا مومن کا جو جذبہ جہاد ہے نا خدا کی قسم یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم باندھ کرنا جانتے ہیں مسلمان وہ ہیں جو کھجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے ایران کے بادشاہ یزدگر کا سر کٹ کے اور اس کے تاج کو ایسے ٹھوکر ماری تھی یہ مسلمانوں کا طرح انتیاز اقبال کہتے ہیں جباری ہو کہاری ہو قدوسی ہو جبروت یہ چاروں اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان مومن میں جباری بھی ہے کہاری بھی ہے قدوسی بھی ہے اور جبروتیت بھی ہے مومن اتنی عالی مقام پہ فائز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بدر میں فرشتے بھیج دیئے اقبال کہتے ہیں آج بھی آ سکتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اب ہمیں پہلے بدر تو سجانا پڑے گا نا ہم گھروں میں بیٹے ہوئے پوری امت کا انتہان ہے پوری امت کا یقین کریں میں کئی دنوں سے رو رہا ہوں کہ کروں کیا اب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم اللہ کے گھر میں ہی بات کر رہا ہوں ہمیں اجازت دیں پہلی صف میں انشاءاللہ کھڑے ہو کہ فلسطین کی حق میں جہاد کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اپنی جانے بھی قربان کر دیں گے اللہ کی عزت کی قسم ایک ایک خون کا کترہ بائیں گے اور قبل اول کو ازادی کے لیے ہم خود حاضر ہو جائیں گے اللہ وکیر اللہ وکیر اللہ وکیر اللہ وکیر لب بائک لب بائک لب بائک لب بائک الجہاد الجہاد یہ جذبہ اپنے دلوں میں قائم رکھیں ہم پہنچ تو نہیں سکے وہاں لیکن عارضو ہے اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ نے سوال تو کرنا ہے معافی نہیں ہونی ہے آپ یہ سمجھیں معافی نہیں ہوگی لیکن ہم اتنا تو کہیں گے کہ خریدار یوسف میں ہمارا نام تو آیا جائے یا اللہ ہمارے ہاتھ میں تھا کچھ نہیں ہمیں مزائل کا دیں یہ اختیار دیں کہ ہم ان کو کیسے سیدھا یہ تو مزائل مارنا نہیں پڑے گا یہ صرف دمگی دے کے دیکھیں اسرائیل کناب پاؤں میں آگے گرے یہ سب سے بڑی بزدل ترین قوم ہے دو عرب کی تعداد میں مسلمان بیٹھے ہیں لیکن ایک بھی کچھ جررت سے بات کرنے کے لیے دیارے ہیں جو جررت سے بات کر سکتا تھا صدام حسین کو پانسی دے دی محمر کذافی کو اڑا دیا صدر مرشی کو ختم کر دیا مصر لیبیا دیکھیں کہاں کہاں انہوں نے جو بندہ جررت اور غیرہ سے بات کرنے والا تھا ایک منٹ سے پہلے اس کو ختم کیا صدام کو پانسی دی اگل ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا سے گیا اس نے کہا اے میں پھر بھی امریکہ کی کلامی قبول نہیں کروں گا میں امریکہ کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں یہ ہے جذبہ اور آج ہمیں اپنی ایمانی غیرت کو پھر بیدار کرنا ہے خدا کی قسم اب کر کیا سکتے ہیں میں نے پھر یہ کانفرنس کا احتمام کیا کہ ہم آواز تو بلند کریں ہم خریدارے یوسف میں نام تو لکھوائیں اللہ کی بارگاہ میں تو عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے ہم اپنے فلسطینی بائیوں کے ازار ازار ہم دردی کے لئے بھی کڑے ہیں ہمیں عملی طور پر بھی موقع دیا جائے گا انشاءاللہ ہم قبل اول کی ذاتی کے لئے عملی طور پر بھی جانے کے لئے تھی تو دعا کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پھر بیداری عطا فرما دے اور امت مسلمہ کے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے جس انداز میں اس وقت ہم قسم پرسی کی حالت میں جا چکے ہیں امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو کمزور کرنے کی وجہ سے ڈی ویلی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو پھر دوبارہ بام و روج عطا فرمائے اور ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیامت میں پہنچیں تو کم از کم شرم سار تو نہ نہ ہو سرکار کی بارگاہ میں شرم سار تو نہ ہو عرض تو کر سکیں پیارے آقا ہم نے تو کوشش کی تھی ہم اپنی اس کوشش کرنے کو ہم اپنا اس میں نام شامل کریں حباب سے گزارش ہے تمام حباب آپ عدب سے بیٹھیں ہم درود پاک سرکار کی